اسلام علیکم آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے that is the concept of pH آپ نے کمیسٹری میں سنا ہوگا کہ سلوشن کا pH کم ہے یا سلوشن کا pH زیادہ اسی طرح اگر آپ میڈیکل فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ نے pH کے بارے میں بہت زیادہ سنا ہوگا اور آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ پیشن الکیلوسیز میں جا رہا ہے یا ایسیڈوسیز میں جا رہا ہے تو جو پکچر آپ کو سامنے نظر آرہا ہے اس میں نیچے لکھا ہوا ہے pH سکیل جو کہ 0 سے لے کے 14 تک ہے اپنے left side پہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں ایسیڈ لکھا ہوا ہے اور اگر right side پہ دیکھیں گے تو لکھا ہوا ہے alkaline اور اگر mid point میں دیکھیں گے 7 سے اوپر تو یہاں لکھا ہوا ہے neutral ایسی وہ سلوشن جن کا pH سکیل 7 ہوتا ہے تو وہ neutral ہوتے ہیں اور ایسی وہ سلوشن جن کا pH سکیل 7 سے کم ہوتا ہے تو وہ ایسیڈوٹک ہوتے ہیں اور جتنی بھی ایسی سلوشن ہے جن کی pH 7 سے اباؤ ہے تو وہ alkaline ہوتے ہیں یا basic ہوتے ہیں pH سکیل ہمیں کسی بھی سلوشن کی acidity یا اس کی basicity کی بارے میں بتاتا ہے سلوشن کے اندر hydrogen ion جتنا زیادہ build up ہوگا تو اتنا زیادہ ایسیڈوٹک ہوگا اور اس سلوشن کا pH اتنا زیادہ کم ہوگا اور ایسی سلوشن جن کی اندر hydrogen ion اور hydroxyl ion دونوں سیم ہوتے ہیں تو وہ neutral ہوتے ہیں اور اسی طرح ایسی سلوشن جس کے اندر hydroxyl ion جتنا زیادہ build up ہوگا جتنا زیادہ ہوگا تو اتنی زیادہ basic ہوں گے اور ان کا pH اتنا بڑا ہوا ہوگا ہمارے باڈی کے اندر ہیموسٹیسز کے لیے ضروری ہے کہ جتنی بھی انٹرا سیلولر اور ایکسرا سیلولر فلویڈ ہے اس کے اندر balanced quantities میں acids اور bases ہونے چاہیے باڈی فلویڈز کے اندر hydrogen ion اگر زیادہ build up ہوگا تو اتنا زیادہ acidotic ہوتے جائیں گے اور اگر اس کے اندر hydroxyl ion build up ہوتا جائے گا تو وہ اتنی زیادہ alkaline یا basic ہوتے جائیں گے ہمارے باڈی کے اندر جتنی بھی chemical reactions occur ہوتے ہیں تو یا تو یہ انٹرا سیلولر فلویڈ کے اندر اکر ہوتے ہیں اور یا یہ ایکسرا سیلولر فلویڈ کے اندر اکر ہوتے ہیں چونکہ یہ جتنی بھی chemical reactions ہوتے ہیں تو یہ بہت زیادہ sensitive ہوتے ہیں pH کی حوالے سے یعنی کہ اگر pH میں کوئی معمولی سا بھی change آئے گا تو chemical reactions کیوں پر اثر پڑے گا اب یہ change کیے سے آتا ہے کچھ اس طرح سے آتا ہے کہ یا تو ان باڈی فلویڈز میں hydrogen ion abnormally طور پر build up ہوگا اور یا hydrogen ion abnormally اس سے نکلے گا اسی طرح hydroxyl ion یا تو اس میں abnormally طور پر build up ہوگا اور یا اس سے hydroxyl ion نکلے گا اسی طرح ان باڈی فلویڈز کی concentration کی اوپر بہت اثر پڑ جاتا ہے اور اس اثر کے نتیجی میں باڈی کی جو functions ہوتے ہیں وہ بھی متاثر ہو جاتے ہیں وہ بھی disturb ہو جاتے ہیں solutions کی acidity یا alkalinity کو ہم pH scale سے express کرتے ہیں pH scale سے ظاہر کرتے ہیں اور pH scale جو ہے وہ 0 سے لے کے 14 تک ہوتا ہے یہ جو pH scale ہم نے بنائے ہوا ہے تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی بھی solution کے اندر hydrogen ion کی concentration پر لیٹر کی حساب سے کتنی ہے اب اگر کسی solution کا pH 7 ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس solution کے 110 million پارٹ میں hydrogen ion پر لیٹر کی حساب سے موجود ہے اب اگر کسی solution کا pH 7 ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس solution کی ایک لیٹر میں 110 million پارٹ جو ہے وہ hydrogen ion موجود ہے یعنی کہ اس solution کا جو 10 لاکھ حصہ ہے اس میں hydrogen ion موجود ہے اس سلایڈ میں آپ کوئی جو فگر نظر آ رہی ہے 0.0 کے بعد 5 zeros اور ہے اور اس کے بعد ایک لکھتا ہوا ہے تو اس کو ہم scientifically اس طرح سے لکھتے ہے کہ 1 10 minus 7 جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو 1 ہے اس کو ہم 7 places لیفٹ کی طرف موف کرتے ہے تو 1 ملٹیپلائی بائی 10 ریس ٹو دی پاور منس 7 بن جائے گا اب یہ جو آپ کو منس 7 کی ویلیون یہاں پر نظر آ رہی ہے تو اس کو ہم نے 7 بنانا ہے اور 7 ہم جب بناتے ہے تو اس کو ہم انٹی لاغ مطلب کے زریعے ہم انٹی لاغ میتڈ کے زریعے بناتے ہیں کوئی solution ہے جس کے اندر ہائیروجین کی جو کنس انٹریشن ہے وہ ہے 0.0001 یعنی 10 رہیس ٹو دی پاور منس 4 مول پر لیٹر پی ایس پی ایس پی ایس پی ایس سلوشن ہے جس کے اندر ہائیروجین آئین کی کنس انٹریشن ہے وہ 0.0 کے بعد 8 آر ہے اس کے بعد ہی ایک ہے یعنی کہ 10 ریس تو پاور منس 9 مول پر لیٹر تو اس کا پی ایس ہوگا اور اسی طرح بہت سارے اور بھی ہیں جیسی کوئی سلوشن ہوگا جس کا جس کے اندر ہائیروجین کی کنس انٹریشن جو ہے وہ 10 ریس تو پاور منس 10 ہو سکتی ہے 10 ریس تو پاور منس 14 ہو سکتی ہے 10 ریس تو مطلب بھی ہوگا کہ اس سلوشن کا پی ایچ 9 ہے 2 ہے 3 ہے اور یہ 9 2 3 4 اسی طرح جو ہم اس کا پوزیٹیو نمبر نکالتے ہے تو وہ انٹی لاغ مطلب کی نکالتے ہیں اس سلائیڈ کے اندر جو دوسرا امپورٹن پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی پی ایچ کے اندر ہول نمبر کا چینج ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پہلے والے فگر میں اور اب والے کی فگر میں ٹین فورٹ کا فرق ہے فار ایک سلوشن ہے جس کا پی ایچ سکس ہے ٹھیک ہے اور دوسرا سلوشن ہے جس کا پی ایچ سیون ہے تو ان دونوں کی بیچ میں ٹین فورٹ کا فرق ہے اس درہ کوئی دوسرا سلوشن ہے جس کا پی ایچ آٹ ہے اور دیت وڈ بی ہنڈ ٹائمز پہلے والے دوس سلوشن کی ہم نے جو بات کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں سلوشن کے اندر ہائیروڈروجن آئین کی کنسنٹریشن دس گنہ ایک دوسری سے ڈیفر ہے اور جو ہم نے اس کے بعد دوس سلوشن کی بات کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں پی ایس کا جو میٹ پوائنٹ ہے سلوشن جن کا پی ایس سکیل سیون ہوتا ہے تو ان میں ہائیروڈروجن آئین اور ہائیرو اکسل آئین کی تینداد ایک پل ہوتی ہے کوئی ایسا سبسٹنس جس کا پی ایس سیون ہوتا ہے وہ نیوٹرل ہوتا ہے جیسے کہ پانی ہے وارٹر ہو تو وہ زیادہ ایس ایس گا اور ان کا پی ایس کم ہو گا اور کوئی ایسا سلوشن جن کے اندر ہائیرو اکسل آئین کی کنس ہائیرو جن آئین کی کنس سن کی بنیز بت زیادہ ہو گی تو سلوشن الکال آئین ہو گا اور پی ایس سیون سے ابو ہو ہوگا